موسیقی ٹونی چڑھیا بہت محنتی تھی وہ سارا دن محنت پر شکت کرتی رہتی اس کے تین انڈوں میں سے بچے نکلنے والے تھے وہ سارا دن ان کی دیکھوال میں لگی رہتی ارے ٹونی بہن تم تو سارا دن کاموں میں ہی لگی رہتی ہو میں اتنے سالوں سے یہاں ہوں اگر آج تک تمہیں کبھی فارغ بیٹے نہیں دیکھا کیا تم تھکتی نہیں ہو اتنا کام کر کے ارے بھائیا تھکنا کیسا مجھے تو محنت کرنا بہت اچھا لگتا ہے محنتی لوگ ہمیشہ تندرس اور چست رہتے ہیں فارغ ذہن تو شیطان کا گھر ہوتا ہے اور فارغ لوگ جلد بڑے اور بیمار ہو جاتے ہیں کیوں پھیک کہانا میں نے بلکل صحیح کہہ رہی ہو یہ کہہ کر چڑیا اڑ جاتی ہے اور پھر سے محنت مشکت میں لگ جاتی ہے اجانک اسے حیال آتا ہے کہ برسات کا موسم آنے والا ہے اور اس کا گھونسلا کچھا ہے مجھے اپنا گھونسلا جلد اچھل پکا کر لینا چاہیے برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اگر میں نے اپنا گھونسلا پکا نہ دیا تو میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے یہ سوچ کر چڑیا نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی تاکہ اس کا گھر پکا ہو جائے کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا پکا گھر تیار ہو چکا تھا کیا بات ہے چڑیا بہن تم نے تو کمال کر دیا یہ تو بہت خوبصورت گھر ہے بہت چکیا بھئیہ محنت سے سب کچھ ممکن ہے اب ڈونی کے انڈوں سے بچے نکل چکے تھے اور وہ سکون سے اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی جہاں سب چڑیا کو اتنی داگ دیتے اور سراہتے وہیں سامنے والے پیڑ پہ ایک ایسی چڑیا بھی رہتی تھی جو ڈونی سے بے حد حسد کرتی تھی اب ڈونی کا اتنا حبصورت گھر دیکھ کر تو وہ چڑیا بہت زیادہ حسد کرنے لگی تھی پڑتا نہیں سب اس ڈونی کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں ہر وقت بس کام کام اور کام یہ بھی کوئی زندگی ہوئی بھلا ایک روز ڈونی موں میں دانا دبائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اچانک اس کے موں سے دانا فسل کر نیچے گر گیا ابھی وہ اپنا دانا اٹھانے کے لیے نیچے آ ہی رہی تھی کہ حاسد چڑیا وہاں پہنچی ماف کرنا بہن یہ دانا میرا ہے میں بہت مشکل سے اپنے بچوں کے لیے یہ دانا ڈھون کر لائی ہوں آپ اپنے لیے کچھ اور کھانے کو دھون لیں جوٹی کہیں گی تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو ارے بہن آپ جگرہ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ میں نے تو آپ سے بہت آرام سے بات کی ہے سب سمجھتی ہوں تمہاری بھولی شکل کے پیچھے کتنی مکار چڑیا چھوپی ہے چڑیا کو ٹونی پہ چیزتے چلاتے دیکھ کر سب ہی پرندے اکٹھے ہو گئے کیا ہوا ٹونی بہن یہ شور کیسا ہے ارے بھئیہ میرا دانا نیچے گر گیا اور اس چڑیا بہن نے اٹھا لیا اب یہ مان نہیں رہی اور الٹا مجھے جگرہ کر رہی ہیں ارے یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ تو بعد میں آئی تھی دانا تو پہلے سے زمین پر پڑا تھا سبھی پرندوں کو ٹونی پر یقین تھا میں اچھی طرح جانتی ہوں ٹونی کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہاں بالکل ٹونی بہت محنتی ہے وہ یقیناً بڑی محنت سے یہ دانا لائی ہوگی آپ سب جو مرضی کہلیں مجھے تو انصاف چاہیے میں ایسے اپنا دانا کسی کو نہیں دے سکتی سبھی پرندوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ توتے کے سامنے پیش کیا جائے گا توتہ بہت سیانہ تھا پرندوں کے سارے معاملات وہی حل کرتا تھا سب پرندے توتے کے پاس پہنچے اور معاملہ پیش کیا ہاں کہو ٹونی کیا مسئلہ ہو گیا باؤ جی میں سارا دن کی محنت کے بعد یہ دانا دون کر رائی تھی مگر یہ گر گیا اور یہ شڑیا نے اٹھا لیا اور اوپر سے مجھ پہ جوت بولنے کا الزام بھی لگا دیا باؤ جی یہ بلکل جوت بول رہی ہے میں نے دنبر کی محنت کر کے یہ دانا دونڈا تھا توتہ بہت اکل مند تھا اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا دیکھو اس موقع پر تم دونوں کے علاوہ تو کوئی موجود نہیں تھا لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دانا اسی کو ملے گا جو اس کوئے سے لے کر اس طرح تک سو چکر لگائے گی دونوں نے چکر لگانے شروع کیے سب ہی پرندے دیکھ رہے تھے اور دوتے کی فیصلے پہ حیران تھے ماف کیجئے گا باؤ جی مگر آپ کا یہ فیصلہ دماغ میں کچھ بیٹھا نہیں دیکھو ان دونوں میں سے جو جلدی تھپ جائے گی یہ دانا اس کا ہوگا ہاں وہ کیسے کیونکہ ان دونوں کا کہنا ہے کہ یہ دن بر کی محنت مشکت کے بعد یہ دانا ڈھون کر لائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے سے ہی دن بر محنت کر کے تھکی ہوگی وہ اتنے چکر نہیں لگا پائے گی سب ہی پرندے توتے کی اکل کو مان گئے تھے ادھر ٹونی بچاری وہ مشکل دس چکر لگا کر ہی تھک گئی کیونکہ وہ تو پہلے ہی دن بر محنت کر کے آئی تھی اور دوسری چڑیا چکر لگاتی رہی ہرے پاؤ جی مجھ میں اب اتنی حمت نہیں ہے کہ اتنے چکر لگا سکوں آپ یہ دانا اس چڑیا کو ہی دے دیں میں اپنے بچوں کے لئے کوئی اور انتظام دیکھتی ہوں ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں ٹونی ہمیں تمہاری سچائی پہ یقین تو تھا ہی مگر اس چڑیا نے انصاف کا تقاضہ کیا تھا اسی لئے یہ سب کرنا پڑا یہ کہہ کر توتے نے اسے سارا ماملہ سمجھایا ٹونی بھی توتے کی اکل پر حیران تھی اور ساتھ ہی اپنی سچائی ثابت ہونے پہ بے حد پوش بھی تھی تم اپنا دانا لو اور گھر جا کر اپنے بچوں کو کھلا دو اس جھوٹی چڑیا کو تو چکر لگانے دو یہی اس کی سزا ہے شکریہ پاو جی ٹونی نے دانا اٹھایا اور چلی گئی یہاں دوسری چڑیا پورے سو چکر لگا کر تھا کھار کے واپس آئی اور بولی باو جی میں نے سو چکر پورے کر لیے ہیں اب مجھے میرا دانا واپس کر دیجئے اور پھر توتہ بولا جھوٹی چڑیا یہی تمہاری سزا تھی تم اگر ٹونی کی طرح دن بر کی محنت کر کے تھک چکی ہوتی تو کبھی سو چکر نہ رگا پاتی یہی تو میری ترکیب تھی اب نکلو یہاں سے اور آئندہ جھوٹ بولنے سے پہلے سو بار سوچنا چڑیا کی بہت پہ عزتی ہو چکی تھی نہ وہ دانا حاصل کر سکی اور نہ ہی ٹونی کو جھوٹا ثابت کر سکی اور سو چکر کارنے کے بعد اس کی جو بری حالت ہوئی وہ الگ اسی لئے کہتے ہیں کسی کا برا جانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں موسیقی موسیقی موسیقی